ویلکم ٹو ایچ ایس پی کسان ایچ ایس پی کسان کے یوٹیوب چینل پر دوستو آپ کا سواگت ہے تو آج کی ویڈیو کے مادم سے جو جان کر یہ آپ کو ملنے والی ہے وہ ہے نیبو پر ائر لیرنگ یعنی جو گوٹی ویدی سے نیبو کے پودے سے آپ نیا پودہ تیار کریں اکیس پرکار کریں کون کون سے آپ کو جو سامگری کی آواز سکتا ہوتی ہے جیسا ہی آپ ہمارا نیبو کا پودہ دیکھ سکتے ہیں بارہ ماسی کاغزی نیبو کا پودہ ہے اور اس پر اس سمیں بھرپور ماترہ میں پھل بھی آئے ہوئے ہیں پھول تو نورمل ہیں لیکن چھوٹے پھل ہیں بڑے پھل ہیں اور گوچھوں میں پھل لگے ہوئے ہیں نیچے کی سائیڈ تھوڑا آپ کو دکھا ہی نہیں دے گا لیکن جھکے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پرکار اس میں نیبو کے پھل لگے ہوئے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں گوٹی باندھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کیا ہو سکتا ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو ہوتی ہے جیسا کی ہم نے لے لیا یہاں پر کوکو پٹ کوکو پٹ کو ہم نے ایک دن پہلے بھگو دیا تھا پانی میں اب یہ پھول کر ایک دم سے ریڈی ہے اور اس کی مدد سے جو نئی روٹس ہیں وہ ہماری ٹینی پر بہت جل آئیں گی تو اس کے لیے آپ اپنے کوکو پٹ کے ساتھ ساتھ جیسا کی ایک پاردر سی پولو تھین لیجیے ڈور لیجیے باندھنے کے لیے اور ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں یہ دی آپ ابھی تک ہمارے چینل سے نہیں جڑے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں جس سے آپ کو کھیتی باڑی اور باگوانی سمبھنے تو نئے نئے ویڈیو ملتی رہیں ایچ ایس پی کسان کے یوٹیوب چینل سے دو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں تو دوستو اس کے لیے آپ کو ایک ایسی ٹینی کا چوز کرنا ہے جیسے کہ وہ لگ بگ چھ مہینہ پرانی ہو آپ کے نیبو کے پودے میں یہ ہم ٹینی آپ کو دکھا رہے ہیں یہ لگ بگ ہماری چھ مہینے سے زیادہ پرانی ہے تو اس پر ہم جو ایئر لیرنگ اس سمیں کرنے والے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ساپ کٹر کی یہ آپ کو پاس پرانا ایسا کٹر ہے تو آپ اس کو ایک بار آنچ پر گرم کر لیجئے جس سے اس میں کوئی بیکٹریہ ہے جو فنگس کا ڈر ہے وہ ختم ہو جائے گا تو ہم نے اس کو آنچ پر ایک دم سے بڑیا سے گرم کرنے کے بعد ہم اس کا اوپیوک کر رہے ہیں اس کے پسچات جو آپ کو کرنا ہے اس پرکار آپ اپنے ٹینی سے ہٹا لیں ہٹانے کے پسچات جیسے کہ آپ دیکھیں گے دوستو یہ ہم نے ساکھا کا چناب کیا ہے اب ہم چاکو کی مدد لیں گے چاکو بھی آپ اس پرکار کا لیں ساپ لیں یا بلیڈ لیں اس پرکار لیں اور یہاں پر آپ کو کٹ لگانا ہے کٹ اس پرکار لگائیں دوستو کی جو آپ کٹ لگاتے سے ہمیں دھیان رکھیں یہ چھال ہے ادھر کی چھال نہیں ہسننی چاہیے اور ادھر کی چھال بھی جو نہیں ہٹنی چاہیے کٹ لگا لیں لگ بگ آپ اتنا چوڑا لگ بگ دو آنگل کی حساب سے آپ اس پر کٹ لگا لیں دونوں سائیڈ گول کٹ لگا لیں کٹ لگانے کے بعد جیسے کہ یہ چھال نکال لیں تو اس پرکار آپ اس چھال کو آرام سے نکال سکتے ہیں اس پرکار اس چھال کو آپ نکال دیں چاروں سائیڈ سے راؤنڈ راؤنڈ تو اس پرکار جیسے ہم نے یہ چھال نکال دیے دوستو اب آپ دھیان کرنا ہے جیسے یہاں پر آپ نے کٹ لگا ہے چھال نکال دی اس کے ترنت بعد آپ کو جو اس پر کوکو پٹ ہے اس کو نہیں لگانا ہے گوٹی نہیں باننی اس پر آپ کو ایسا ایسا اسکریس کرنا ہے جو یہ سفید ریسے ہیں یہ آپ کو ہٹانے ہیں ٹہنی کے اوک پر سے جہاں پر آپ نے کٹ لگا ہے اس پرکار آپ جیسے ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں اس پرکار ہٹا دیں دوستو آپ ہمارے دوسرے یوٹیوب چینل سے بھی جڑ سکتے ہیں ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل ہے گارڈننگ ویسال اس پر بھی آپ کو صرف باغوانی سمبن دیتے بہت سی ویڈیو مل جائیں گی تو وہاں پر بھی آپ ہمارے چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں وہاں پر آپ جو ہمیں کمنٹ کریں گے اسپیشل ویڈیو آپ کو وہاں پر ملیں گی تو آپ اوستے جڑے ہیں گارڈنگ ویسال کے یوٹیوب چینل سے تو اسپرکار جیسا کہ آپ نے اس پر اسکریچ کر لیا ہے اس کے پسچات ہم یہاں پر لیں گے کوکوپٹ تو دوستو یہ کرنے کے پسچات جیسا کہ اب ہم نے یہاں پر لے لیا ہے یہ کوکوپٹ کوکوپٹ اور لینے کے بعد آپ اسپرکار اپنی ٹہنی پر باندھیں کی اس ٹہنی کو ہم نہیں کٹ سکتے اکٹینیوم نے کار دی تھی اس پر نیبو تھے چھوٹے چھوٹے اسپرکار یہ بلکل بیچ میں رہنی چاہیے کوکوپٹ کے اور جو پولو تین آپ لگا رہے ہیں اس کا وشیس دھیان رکھے کی اس میں سے جو ایر ٹائٹ آپ اس کو باندھیں اس میں جو باہر کی ہوا ہے وہ پاس نہیں ہونی چاہیے دوست اسپرکار آپ ایک سائیڈ سے باندھنے پہلے جیسے کی آپ ویڈیو کے مادیم سے دیکھ پا رہے ہیں ہلکا باندھیں ایک بار اس کے بعد دوسری سائیڈ سے آپ اس کو ایک دم سے ٹائٹ باندھیں جیسا آپ کو بکت لگے اسپرکار سے آپ اس کی باندھائی کر دیں دوستو دیان رکھیں برسات کا پانی بھی نہیں جانا چاہیے ہوا بھی اس کے اندر پاس نہیں ہونی چاہیے تب آپ کی گوٹی ہے جو ایر لیرنگ ہے جلدی سکسے ہوگی دوستو اس پرکار آپ اس کو باندھیں اور مانشونی سیزن ہے اور بارس کا دور جیسا چل رہا ہے تو یہ آپ کی صرف پندرے سے بھیس دن میں اس میں روٹ دکھائی دینے لگ جائیں گی اس کے پس جاتھ آپ اس کو کٹ کر اپنے پولی بیگ میں لگا سکتے ہیں اپنے گارڈن میں لگا سکتے ہیں لیکن دھیان دے دوستو ڈائریکٹ آپ گارڈن میں لگائیں گے تو جو آپ کی ایر لیرنگ ہے اس کے سوکھنے کے چانس لکل آئے اس کے پس جاتھ آپ اس کو جو گرو بیگز ہوتے ہیں پولی بیگز ان میں لگائیں لگوڑ پانچ سے دس دن جب اس کی جو ڈولپ ہے روٹ نئی جو مٹی کو پکڑنے لگ جائیں اس کے بعد آپ اس کو گارڈن میں بھی لگا سکتے ہیں دوستو تو دوستو اس پرکار آپ جو اپنے نیبو کے پودے پر گوٹی باندھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ ویڈیو کے مادیم سے دیکھ سکتے ہیں اس پرکار آپ اپنے نیبو کے پودے پر گوٹی باندھیں اور یہ جلد ہی تیار ہو جائے گی تو اس کی اپڈیٹ بھی ہم نئی ویڈیو کے مادیم سے آپ کو دیں گے تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نیجانکری کے ساتھ جے جوان جے کشا